السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو چلیے بچوں آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم علم اضافی کی دعا پڑھ دیجئے سب سے پہلے ربی زیدنی علماء اوکے تو آج کا ہمارا سبق ہے پارا نمبر ون سور بقرا سور بقرا کی ہم نے کہاں تک پڑھا تھا آیت نمبر ونڈی سکس تک پڑھا تھا پریویس سبق میں آیت نمبر ونڈی سکس تک پڑھا تھا اور آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر ونڈی سیون سے لے کر آیت نمبر ونڈی سیون تک ٹھیک ہے بچوں چلیے زیادہ سبق پر آجائیے سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین جاقضون عهد اللہ من بعد میثاقه من بعد میثاقه ویقطوعون ما امر اللہ ما امر اللہ به ان يوصل ویفسدون في الارض اولئیک هم الخاسرون كيف تکفرون باللہ وكنتم امواتا فأحیاكم ثم يمیتکم ثم يحجیكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ هَا أُولَاءِ اِن كُنْتُم صَوَدِقِينَ صَدَقَوَّهُ الْعَضْوِيمِ اَنْبِئِمُ پچھو تو آج کا آپ کا سبق آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک تھا اب آپ نے اپنے سبق کی پریکٹس کرنی ہے اور ایک اور بات جو ہم نے تجوید کی کلاس پر پڑھا ہے جو بھی ہم تجوید کی کلاس پر سیکھتے ہیں اس میں آپ نے ضرور اپنے سبق میں بھی اس تجوید کو لانا ہے اس تجوید کی پریکٹس آپ نے اپنے سبق میں بھی کرنی ہے اور ایک اور بات آپ کو یہاں بتاؤں کہ آپ کا سبق یہاں سے شروع ہے اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر تو علف کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی پھر ہم نے اسے حمزہ کیوں پڑھا ہم نے اسے اللہ دینہ کیوں پڑھا ہم نے اسے اللہ دینہ اس لیے پڑھا کہ قرآن مجید میں جب بھی یہ والا لفظ آتا ہے اکثر ایسا ہی لفظ آتا ہے اللہ دینہ لیکن اس میں جو علف ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے یعنی وہ حمزہ نہیں ہوتا وہ علف ہوتا اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو علیف پر جب بھی کوئی حرکت نہیں ہو آیت شروع ہو جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہو اور علیف آ رہا ہو اور علیف پر کوئی حرکت نہیں ہو تو ہم علیف پر کیا لگا دیں گے زبر جس طریقے سے میں نے زبر لگا کے اسے کیا پڑھا اللہ دینہ ٹھیک ہے یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور دوسری بات کہ آپ کی سابق میں یہاں سواد آیا اور ٹیچر نے تو یہاں پر وقف نہیں کیا ٹیچر نے ہاں وقف کیا تھا کیونکہ ٹیچر کی سانس آگے نہیں گئی تھی اس لئے وقف کر کے ٹیچر نے واپس پیچھے سے اٹھایا تو آپ نے بھی واپس پیچھے سے اٹھانا ہے کیونکہ جب بھی سواد آتا ہے تو سواد پر ہمیں وقف نہیں کرنا ہوتا لیکن اگر آپ کی آواز ٹھہر جائے مطلب آپ ٹھک جائیں تو پھر رخصت ہے مطلب پھر آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سانس نہ جاری ہو ورنہ تو آپ نے سواد پر رکنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی آگے آیت میں آیا توا اسی آیت میں دیکھیں یہاں پر توا آیا یہاں میں رک گئی تھی کیوں کیونکہ توا اگر آ جاتی ہے تو ہمیں یہاں پر رک جانا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی آیت میں جیم آیا جیم جب آجائے تو ہم کیا کرتے ہیں جیم کے آ جانے پر ہمیں رک جانا ہوتا ہے کیونکہ میں بھی یہاں رک گئی تھی جیم کا مطلب ہوتا ہے جائز ہے یہاں رکنا جائز ہے اور اگر نہیں بھی رکتے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن جیم پر اگر آپ رک جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو سبھی تین وقت کی علامات بتائی ہیں سواد، توا اور جیم کہ ان تینوں میں سے ہمیں کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا اب آپ اپنے سبق کی علامات کے ساتھ پریکٹس کریں گے اور تجوید کے ساتھ بھی اور اپنے گھر میں ضرور کسی کو سبق سنایا کریں ٹھیک ہے بچوں فی امان اللہ السلام علیکم